بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفر ازوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے ہر بندے کی ہر عورت کی ہر لڑکی کی ہر لڑکے کی ہر بچی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے اور وہ خوبصورت نظر آنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے میں مکمل آج کی ریمڈی میں گائیڈ کروں گا مکمل طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ چہرے کی جھوریاں کس طریقے سے آپ قتم کر سکتے ہیں چہرے کی جھوریوں کی ریمڈی لے کے حاضر ہو گیا ہوں ایک ہفتے میں دو سے تین بار آپ لگائیں گے الحمدللہ پندرہ سے دس سے پندرہ دن کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھ لیں گے آپ کی جیتے ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی جھوریاں ریموو ہونا شروع ہو جائیں گی یہ ریمڈی کس طریقے سے بنے گی توجہ سے دیکھئے گا سرزیوں کے گیفٹ ریمڈی لے کے حاضر ہو گیا ہوں ٹو ٹیبل سپون میں نے چاوہ لے لیے کچھی باز پتی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹوٹا بھی لے سکتے ہیں لیکن سیلہ چاول نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دیا اور ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ٹو ٹیبل سپون تھے شامل کر دیں اس بول میں آدھا گلاس یہ میں پاس پانی گیا ہے یہ اس کے اندر گھما پھیر کر کے شامل کر دیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد ان کو سائل پر کر دیں گے ورکنگ ٹیبل پہ ہلکا سا کپڑا لگا دیں گے پانی ڈیک کی اثر لے گھر سمجھا رہی ہے چولے کو ادھا کھائے چلیں گے ایسے لیے آئیں گے فلیم کو آندھ کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو بوائل دلوائیں گے ساکریباً پانچ سے چھے منٹ بوائل دلوانے کے مقصد یہ ہے چاولوں کو جب بوائل آتا ہے اس کے بعد ایک گاڈی سی پیچ تیار ہو جاتی ہے پیچ تیار کریں گے چھے منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں چھے منٹ ہم نے چاولوں کو بوائل کر لیا پیچ تیار ہو گئی اب ہم کیا کریں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے جس کو آپ دم والا فلیم کہتے ہیں اب جو پراسس بھی ہوگا وہ دم والے فلیم پہ ہوگا انتہائی دم والا فلیم اس کے ساتھ کا پینل پر چڑھا دیں گے سٹینر کی مدد سے اس کو ہم چھان لیں گے ہمیں یہ والا پانی چاہیے جاول ہوں گا پیچ ہی جسے آپ لوگ کہتے ہیں یہ اچھے طریقے سے میں چھان لوں نچوڑ نچوڑ کے اچھے یا کسی کپڑے ململ کے کپڑے میں ڈال کے بیاب نکال سکتے ہیں یا اس کو اس طریقے سے پریس کر کر کے اچھے طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو کہ ہمیں پانی چاہیے یہ پیچ ہمارے پاس آگئی یہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً آدھا کپ بنتا ہو گیا پیچ کا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس آگیا آدھا گلاس پانی کا ڈالا تھا وہ آدھا خوشک ہو گیا ون فورس کپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بچ گیا ٹھیک ہو گیا آدھا کپ چائے والا بچ گیا اس کے اندر سب سے پہلے چیز شامل کریں گے چینی شگر یہ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے دوسری چیز اس کے اندر شامل کریں گے ایلو ویرا جیل یہ ایلو ویرا جیل اس کے ساتھ کی مارکیٹ سے مل جاتی ہے یہ ون ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہم شامل کر دیں گے ایلو ویرا جیل کو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے صاف کر کر کے شامل کریں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے شامل کر دیں گے آپ کہیں گے کہ آپ تو اپنی عمر سے 20 سال کم نظر آ رہے ہیں چھوٹے نظر آ رہے ہیں ٹینشنی موک جانی ہے یہ ویزلین ہر بہن بھائی لوگ آپ اس کو جانتے ہوگے ویزلین مل جاتی ہے لوگ اس کو گھر میں رکھتے ہیں استعمال کے لیے چہرے پہ لگاتے ہیں کچھ لوگ ہوتوں پہ لگاتے ہیں کچھ لوگ گیڈیوں پہ لگاتے ہیں ون ٹی سپون بھر کے شامل کر دیں گے اس طریقے سے سب چیزیں یہ شامل کر دیں ہم نے اور اس میں لاست میں جو چیز ہم نے اہم شامل کرنی ہے وہ ہے بادام کا تیل آلما ڈائل ٹھیک ہو گیا یہ ون ٹی بل سپون اس کے اندر شامل کریں گے اس طریقے سے شامل کر کے دم والے فلیم پہ ہم سب چیزوں کو مکس کرتے رہیں گے اور اس کو اس طرح ایستہ 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 مکس کریں گے اور اس کو کوک کریں گے تقریباً تین منٹ دم والے فلیم پہ تین منٹ دم والے فلیم پہ اس کو ہم نے کوک کر لیا تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا فلیم کو بند کر دیں گے اس کو یہاں پہ لیائیں گے اس طریقے سے کمپلیٹ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کو سیف کس طریقے سے کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کا یوز کرنا ہے کمپلیٹ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی بوٹل شیشے والی یا کوئی جار کسی بھی چیز میں آپ رکھ لیں یہ سردیوں کا موسم ہے بغیر فریج کے اس کو دس دن یہ خراب نہیں ہوتا دس دن کے بعد یہ خراب ہو جائے گا آپ نے اس کو یوز کی اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے ہر دو دن کے بعد اس کو اس طریقے سے اٹھانا ہے یہ کریم سی بن گی چپ چپ اسی ہے دیکھیں اس طرح جس طرح ماسک بن جاتا ہے اس طرح چپ چپ اسی بن گی ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے اس طریقے سے ہاتھوں پہ گردن پہ گل سمجھا رہی ہے یہاں پہ اس طریقے سے ان جگہوں پہ ہاتھوں پہ یہاں پہ چیرے کی اس جگہوں پہ یہاں پہ جہاں پہ جھوریاں ہوتی ہیں ان جگہوں پہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کا ہلکی ہاتھوں سے اس طریقے سے مساج کر لینا ہے رات کو سوتے وقت اور پھر آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھ کے کسی اچھے فیس واش سے یا کسی اچھے سابون سے چیرے کو واش کر لینا ہے نارمل پانی سے گرم پانی سے نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا تازہ پانی جو نال کاتا ہے اس سے واش کر لیں گے الحمدللہ ہفتے میں آپ اگر یہ عمل دو سے تین بار کریں گے دس سے پندرہ دن میں آپ کو اس کا result ملنا شروع ہو جائے گا آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی جلد جو ہے وہ فریش نظر آئے گی اور جو جھوریاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں وہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گی جلد سکین آپ کی ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی میرے بھائیوں مکمل گائیڈ کر دیا آپ کی جلد کے لیے ہم نے ایک ریم ڈی تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اگر آپ کو ہماری ریم ڈی تھی رکھی ہو تو یوز ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بکس میں لازمی بتائیے گا آپ کو فائدہ ہوا اگر فائدہ ہوا ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹرن کو دبا کر دو سو رشدہ داروں میں شیئر کر دیا کریں تو وہ ہمیں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے ہم نے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ